اسلام علیکم guys welcome to another vlog آج کیسے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ vip town housing society کو وزیٹ کرنے جا رہے ہیں یہ society شہوپورا کے اندر موجود ہے اور لاہور شہوپورا فیصلہ باد بائی پاس پہ ملتی ہے اگر ہم اس کی location کو proper orientation کے ساتھ دیکھیں تو لاہور سے شہوپورا جاتے ہوئے اس road کے اوپر آپ کو شہوپورا city سے پہلے ایک گول چکر ملتے ہیں وہاں سے اگر آپ سامنے جاتے ہیں تو شہوپورا city ہے اور اگر آپ وہاں سے left ہو جاتے ہیں تو یہ شہوپورا فیصلہ باد بائی پاس ہے یہ ایک two way road ہے اور ایک اچھا road بنایا گیا لیکن رات کے time اس road کے اوپر کوئی بھی light موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس road کے اوپر کوئی fog lines موجود ہیں اور بتا ہے اس road کے اوپر جہاں پہ بھی بڑے turns آتے ہیں وہاں پہ major ایک tag boards وغیرہ لگائے گئے ہیں turning arrows کا بھی use کیا گیا ہے جو کہ رات کے time draming کے دوران کافی assist کرتے ہیں اور fog میں بھی کارامت ثابت ہوتے ہیں اسی road کے اوپر اگر آپ آگے دھائی کلومیٹر آتے ہیں تو vip town آپ کو left side پہ ملتا ہے vip town کی surrounding کے اگر دیکھیں تو اس کی surrounding میں آپ کو paris city ملتا ہے regal city ملتا ہے vip town شہین villas great city جیسی societies ملتی ہیں vip town کی entrance پہ آپ کو ایک بڑا main gate ملتا ہے اور آپ کو ایک اچھی security دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ main gate کے اوپر ہی آپ کو کافی بڑی green belt ملتی ہے جو کہ دونوں sides پہ ہے جس کے اندر بہترین قسم کی gardening کی گئی ہے اور اس gardening کو daily basis کے اوپر update کیا جاتا ہے ایک اور چیز جو کہ اس society کی مجھے سب سے اچھی لگی وہ یہ کہ یہاں پہ صفائی بہت زیادہ ہے اور صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور daily basis پہ ان چیزوں کو maintain کیا جاتا ہے کہ کہیں بھی بھی کوئی گندی نظر نہ ہے entrance پہ ہم security کی بات کر رہے تھے تو security یہاں پہ اچھی ہے لیکن in out کا کوئی خاص check and balance نہیں ہے یہ چیز اس لیے بھی ہے کہ یہاں پہ ابھی عبادی کافی کام ہے اور جیسے جیسے یہاں پہ عبادی زیادہ ہوگی تو ان چیزوں کا بھی check and balance society ضرور رکھے گی entrance سے جیسی آپ اندر جاتے ہیں تو آپ کو ایک 2-way road ملتا ہے اور یہ road تقریباً 80 feet wide ہے اس کے علاوہ society میں باقی roads جو کہ blocks کو جوڑتے ہیں وہ آپ کو 70 اور 60 feet wide ملتے ہیں اور ایک اور اچھی چیز جو کہ مجھے اس society کے بارے میں لگتی ہے یہاں پہ جتنی بھی societies ہیں وہ یہاں پہ internal roads تقریباً 35-30 feet کے دیتی ہیں لیکن vip town کے اندر مجھے internal roads 40 feet wide ملے ہیں جس کی وجہ سے view بہت اچھا ہو جاتا ہے کھلے roads کی وجہ سے environment بھی کافی ہوادار رہتا ہے دوستو یہ وہاں گھر فور سیل ہے اگر آپ نے اس گھر کے بارے میں فردر انفرمیشن لینی ہے تو آپ میں اسے کونٹیکٹ کر سکتے ہو یہاں پہ اس طرح کی اور بھی گھر فور سیل ہے یہ تقریباً 5 مرلا کے اندر ایک اچھا بناوہ گھر ہے اور اس کی location اس طرح ہے کہ یہ main gate ہے اور main gate سے جیسی آپ اندر آتے ہیں تو main boulevard جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو corner پہ ملتا ہے approval کی بات کریں تو vip town کا جتنا بھی area develop ہے وہ سارا TMA سے approved ہے لیکن اس کا باقی area جو کہ آگے extensions میں ہے وہ ابھی approved نہیں ہے اور جیسے جیسے یہاں پہ development ہوتی جائے گی ویسے ویسے یہ society آگے اپنی approval لیتی جائے گی البتہ vip town کو یہاں پہ final statement اور ایک later جو کہ TMA سے approval کا ہوتا ہے وہ مل چکا ہے اور اس society کو proper sanctioned کر دیا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ development کر سکتے ہیں roads بنا سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں یہاں پہ blocks کی طرف تو vip town کے اندر تقریباً 6 blocks ہیں ان کے اندر عمر بلوک علی بلوک اسمان ابوبکر احمد اور overseas block ہے اور یہ سب blocks on ground plots ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی off ground area نہیں ہے البتہ یہاں پہ fully develop صرف دو blocks ہیں جس کے اندر عمر اور علی بلوک شامل ہیں society نے total area تقریباً 90 acre cover کر لی ہے لیکن یہ society کا جتنا area develop ہے وہ صرف 30 acre ہے جہاں پہ آپ کو roads اور population وغیرہ گھر وغیرہ نظر آتے ہیں البتہ جتنا بھی area develop ہے وہاں پہ completed carpeted roads وغیرہ بنے ہوئے ہیں fog lines, cat eyes, tag lines, street lights بہت اچھے طریقے سے لگائی گئی ہیں اور decor کے اوپر بہت زیادہ attention دی گئی ہے اس کے علاوہ garden کے اوپر بہت زیادہ attention دی گئی ہے اور ہر چیز daily base کے اوپر maintain کی جاتی ہے اگر plots کی cutting کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو 4 مرلا, 5 مرلا, 6, 8, 60, 10 اور ایک انال کے plots ملتے ہیں جو کہ residential ہیں اور اگر commercial کے طرف جائیں تو یہاں پہ آپ کو 2 مرلا اور 3 مرلا کے cuttings ملتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم cutting کے بعد prices کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو cash کے اوپر بھی plots ملتے ہیں جس کے اندر ایک price range تقریباً 7 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ تک چلتی ہے اور یہ range آپ کو according to location ملتی ہے اگر آپ کسی اچھی جگہ پہ plot لیتے ہیں تو وہ آپ کو ذرا مہنگا ملتا ہے اور اگر آپ society میں کہیں back side پہ جا کے plot لیتے ہیں تو وہ آپ کو تقریباً سستا ملتا ہے اور 7-7 لاکھ تک بھی پر مرلا مل سکتا ہے اس کے علاوہ انسٹالمنٹ پہ پر مرلا آپ کو تقریباً 6 لاکھ کا کوسٹ کرتا ہے اور اس کی ڈیوریشن تقریباً 2 سال ہے یہاں بھی میں سارا پیمنٹ پلین وغیرہ شیئر کر رہا ہوں آپ ویڈیو روح کے اس کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اس society کی آگے بھی کافی extension ہے لیکن جو carpeted roads ہیں وہ یہاں تک ہیں اور یہاں سے آگے ایک main boulevard اور بنائی جا رہی ہے اور اس کی آپ ساری ورکنگ دیکھ رہے ہیں کبھی تیزی سے ورکنگ شروع ہو چکی ہے ابھی ہم اس ایریا کا تھوڑا سا ڈرون بیو آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو سکے کہ کتنا ایریا یہاں پہ constructed ہے اور کتنا ایریا پہ extension آگے چل رہی ہے اس طرح کہ بہت سے گھر یہاں پہ construct ہو رہے ہیں جو کہ for sale ہیں اور بہت سے families یہاں پہ آ بھی چکی ہیں یہ society کی بلکل ایک کہہ لیں کہ یہ اینڈ والی جگہ ہے اور یہاں پہ بھی گھر وغیرہ بن گئے کچھ گھروں میں ابھی تک رہائش نہیں آئی اور یہ ابھی ہم پہلے for sale والا گھر دیکھ رہے تھے اس کی back side ہے اور یہ society کی boundary ہے اس سائیڈ پہ یہ جو آپ جتنا بھی ایریا دیکھ رہے ہیں ابھی ہم اس سائیڈ سے دیکھ رہے تھے جتنا ایریا اس سے آگے کافی بڑی ایک extension کر دی گئی ہے vip town کی اور اس کے اندر کافی ایک ایسا ایریا بھی ہے جہاں پہ ابھی تک پتھر وغیرہ نہیں ہے اور ابھی ایک تھوڑا سا لیول نکال کے سیوریج وغیرہ ڈالا جا رہا ہے اس کے بعد اس کے اوپر پتھر اور ایک بیس بنائیں گے اس کے بعد اس روڈز کو carpeted کریں گے یہ نورملی وہ ایریاز ہوتے ہیں جو کے انسٹالمنٹس پہ ہوتے ہیں اب ہم چلتے ہیں vip town کی پروزن کونز کی طرف تو یہ ایک چھوٹے سائز کی بڑی اچھی well maintained society ہے جو کہ آپ کو سیوریج اور electricity کی facility دیتی ہے اور یہاں پہ اچھی اور carpeted roads کے ساتھ اچھی gardening اور ایک peaceful atmosphere بھی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ cctv کیمراز کے ثروب کافی نگرانی بھی کرتے رہتے ہیں اور آپ کو ایک اچھی security بھی دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ آپ کو internal roads کافی کھلے مل جاتے ہیں اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا یہاں پہ جتنی بھی societies ہیں کہیں پہ بھی internal roads اتنے کھلے نہیں ہیں تو یہ واحد society ہے جس کے اندر آپ کو internal roads تقریبہ 40 feet کے ملتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کے negative points کی طرف تو vip town کے کچھ negative points بھی ہیں اور اس کے اندر سب سے پہلا negative point یہ ہے کہ یہاں پہ gas نہیں ہے البتہ management یہ کہتی ہے کہ ہم نے gas کا demand notice submit کروا دیا ہے اور تقریبہ ڈیر سے دو سال کے اندر یہاں پہ gas آ جائے گی اب ہم چیک کرتے ہیں کہ دو سال بعد gas آتی ہے یا نہیں آتی یہ تو بہتر time ہی بتا سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ پانی کی facility نہیں ہے اور یہاں پہ جتنے بھی residents ہیں اور جتنے بھی residents آئیں گے ان کو boring کے اوپر ہی compromise کرنا پڑے گا اور زمین سے ہی پانی لینا پڑے گا اس کے علاوہ یہاں پہ ابھی تک پی ٹی سیل نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پہ کوئی market ہے جس کی وجہ سے residents کو باہر جانا پڑتا ہے اور اس سے بھی زیادہ negative point جو مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ اس society کے اندر کوئی بھی مسجد نہیں ہے اس society اچھی طرح سے develop ہو چکی ہے یہاں پہ residents بھی آ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں پہ مسجد نہیں بنائی گئی جو کہ ایک بہت بڑا question mark ہے یہاں پہ بھی مسجد آپ کو صرف map کی اوپر نظر آتی ہے society میں آپ کو مسجد اس جگہ پہ نظر نہیں آتی اس کے علاوہ اس society کی جو prices ہیں وہ بھی ایک negative point ہے یہاں پہ جتنے بھی societies ہیں ان کے اندر اس کے prices سب سے high ہیں تو ایک جو middle class مندہ یہاں پہ بلوٹ لینا چاہتا ہے اس کے لیے کافی مشکل ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ population بہت زیادہ نہیں ہے اور جو area develop ہے وہاں پہ بھی تقریبا 50% گھر بنے ہوئے ہیں اور اگر میں ایک عام اندازہ لگاؤں تو یہاں پہ آپ کو 40 سے 50 گھر بنے ہوئے ملیں گے جس کے اندر بھی completely residents نہیں ہیں اور کافی گھر یہاں پہ for sale بھی ہیں اب اگر ہم اپنے conclusion کی طرف چلیں تو یہ society اس area میں رہنے کے point of view سے سب سے best society ہے جس میں آپ کو سب سے بڑا benefit یہ ہے کہ یہ main road کے اوپر ہے اور جیسے آپ lahore شیخوبورہ road سے اس bypass پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ society ہی ملتی ہے اور اس کا distance تقریبا ڈھائی کلومیٹر کا بنتا ہے جو کہ ڈیڑھ سے دو منٹ کے اندر آپ easily cover کر سکتے ہیں اگر آج کے ٹائم میں یہاں پہ plot لیا جائے اور یہاں پہ investment کی جائے تو آنے والا ٹائم بہت اچھا return back کر سکتا ہے البتہ اسی road کے اوپر same facilities کے ساتھ اور بھی societies ایسی ہیں جو کہ اس سے کم prices کے اندر بھی plot سے اگر ہم ہویا کر رہے ہیں تو ایک عام بندہ جس کے لئے prices issue ہے اگر آپ کے پاس بھی اس society سے related کوئی information ہے تو comment box میں ضرور بتائیں اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں میں کسی جگہ کو جا کے explore کروں یا کسی housing society کو پر review بناوں تو نیچے comment box میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور like کریں چینل کو ضرور support کریں انشاءاللہ اسی طرح کسی اور ویڈیو میں آپ سے ضرور ملیں گے thank you so much for watching اللہ حافظ